اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زید پٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فاروڈ دوستو آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں یہ سٹوری ہے LBW کے بارے میں Love Before Wedding چاہے والنٹائنز ڈے ہو یا اور کوئی موقع ہو دوستی پیار محبت لف اور رومانس کے نام میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ملاقات صرف دوستی تک اور باتچی تک رہتے ہیں یا باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہاں یہ دو مائگنٹس ہیں اور جب میں انہیں قریب لا رہا ہوں تو ایک فورس فیل ہو رہی ہے ایک اٹریکشن فیل ہو رہا ہے یہاں تک آکے جا کے مل جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ویلنگلی دونوں طرف سے رضا مندی کے ساتھ اور کئی بار فورس کے ساتھ یعنی کہ بینا رضا مندی کے فیزیکل تعلقات دونوں میں ہو جاتے ہیں پہلے ہم فورس کی بات کرتے ہیں نسی آر بی کی ریپورٹ میں آیا ہے 33,356 جو ریپ ایک سال میں ہوئے اس میں سے ساڑھے بارہ ہزار ریپ فرینڈز آن لائن فرینڈز لیوین پارٹنرز یا سپریٹیڈ ہزبینڈز اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کیٹیگری ریلیٹیوز کے ساتھ بھی جب فرینڈز کو ساتھ میں منشن کیا گیا ہے وہ ایک سپریٹ نمبر ہے کم سے کم ایک تھی ہائی کیسز ایسے ہی فرینڈشپ اور جھوٹے رومانس کے چکر میں ہوتے ہیں آپ خود دیکھئے کہ امریکہ میں ہر چھے عورتوں میں سے ایک عورت کا ریپ یا اٹیمٹیڈ ریپ ہو چکا ہے آئیے اگر دونوں سائٹ سے رضا مندی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں رضا مندی کی جب بات ہوتی ہے تو برد کنٹرول کے میتھرڈز یوز کیے جاتے ہیں اور برد کنٹرول میتھرڈز میں سب سے کامن جو ہے اورل پلز اس میں آپ دیکھئے یہ تیرہ الگ الگ سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کسے ہوتے ہیں یہ اس لیڈی کی ہوتے ہیں سارے کے سارے برد کنٹرول میتھرڈز کے اپنے فیلیر ریٹس ہے اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں ابورشن کے بارے میں ہمیں امریکہ کی ریپورٹ ملتی ہے کہ وہاں 26% ایسی کواری مائے سنگل مادرز اپنے پریگننسی کو ابورشن کے ذریعے کلیر کرتی ہے اور ابورشن کے ذریعے کلیر کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ابورشن سنڈرم نام کا ایک سائکولوجیکل پرابلم اکثر عورتوں کو ہو جاتا ہے کئی سارے فیزیکل پرابلمز ہوتے ہیں کئی سارے فیوچر پریگننسیز آگے کی جو پریگننسیز ہے ان کو بھی پرابلمز ہوتے ہیں لیکن آج کی سب سے شوکنگ بات کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں کتنے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں یعنی ناجائز اولاد 40% 40 فیصد پورے کے پورے یوروپین یونین کا بھی ایوریج 40% ہے فرانز میں تو یہ فگر 60% پہنچ چکا ہے اور چائل میں 70% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کئی ساری کنٹریز میں کس طرح سے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور جو بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1965 کی رپورٹ ہے مطلب یہ پرابلم پچھلے 50 سال کا پرابلم ہے کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ یہ چیز ہماری کنٹری انڈیا میں بھی آ جائے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں وہ ماہوں کے پاس رہتے ہیں آپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماں کا بھی یعنی فینینچل زمیداریاں بھی سنبھال نہیں پڑتی ہیں امریکہ کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سنگل مادرز باقی ماہوں کے کمپیریزن میں 5 times زیادہ پوورٹی کی زندگی گریبی کی زندگی گزارتی ہیں اور ایسی ماہوں میں سے 28% عورتوں کو یہ سارا mental stress اور tension کی وجہ سے severe mental disability ہو جاتی ہے بچوں کا کیا ہوتا ہے بچوں کا یہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہی باقی بچوں کے کمپیریزن 77% ان کا mortality rate death rate زیادہ ہوتا ہے ان کی health خراب ہوتی ہے ان کا development خراب ہوتا ہے ان کا academic performance خراب ہوتا ہے ان میں emotional اور behavioral stability نہیں ہوتی ہے ایسے بچے drugs کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اور fathers کا کیا ہوتا ہے fathers کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کئی بار heart break اور کئی ساری problem سے گزرنا پڑتا ہے آپ خود دیکھیں کہ ایسی countries جس میں extra marital affairs زیادہ ہوتے ہیں ویسی countries کے اندر divorce rate بھی زیادہ دیکھتا ہے teenage pregnancies عام ہو جاتی ہے 15 سال کی لڑکیاں pregnant ہو رہی ہے خود امریکہ میں 10 pregnancies میں سے ایک teenage pregnancy ہے ایسے سارے problems دیکھتے ہوئے خود امریکہ کی government نے الگ الگ طرح کے tax benefits دیے لوگوں کو تاکہ وہ شادی کر لیں UK میں تو 230 pounds کا marriage allowance دیا جاتا ہے تاکہ لوگ شادی کریں اور شادی کے ساتھ زدگی گزاریں کیونکہ marriage کا institution جیسے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے western countries میں اب سیدھا سوال آپ سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسے سارے fathers ایسے سارے والد کو responsible بنانا چاہیے کیا یہ ان ساری عورتوں پر ایک طرح کا ظلم اتیачہ نائنصافی نہیں ہے financial طور پر physical طور پر social طور پر کیا یہ وہ سارے بچوں کے پر ظلم نہیں ہے کیا انہیں اپنے باپ کی property میں وراثت میں right ملے گا کیا وہ father responsible ہے financial طور پر یہ ہمارا future ہے یہی تو generation آج ہماری بڑی ہو رہی ہے آگے کی دنیا دیکھیں گی کہ کیا حال ہوتا ہے ہمارے اس طرح کے moral practices سے ایک اور problem اس کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ ہے sexually transmitted diseases کا problem کیا آپ کو پتا ہے امریکہ کی 33 کروڑ آبادی میں سے 11 کروڑ لوگوں کو sexually transmitted diseases ہے ہر سال 2 کروڑ اور لوگوں کو sexually transmitted diseases ہو جاتی ہے اور امریکن گورمنٹ کو 16 billion dollars یعنی انڈیا کے 1,70,000 کروڑ روپے سالانہ طور پر خرچہ کرنا پڑتا ہے ان sexually transmitted diseases کو روکنے کے لیے کیا کوئی ایسا system نہیں ہے جس کے اندر یہ سارے problems نہ ہو جی ہاں وہ system ہے وہ system ہے LAW love after wedding یہی law بھی ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ محبت کا دشمن سمجھتے ہیں ہم محبت کے دشمن نہیں ہیں ہم عورتوں کی عزت سے کھلوار کے دشمن ہیں یہ ایک lose romance rejection کی جگہ trial and error کی جگہ marriage کے باہر کی enjoyment کی جگہ کیوں نہ ایک lawful system جو marriage کا system ہے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں لوگ جو لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے محبتوں میں اپنے آپ کو بزی کریے لاسٹ میں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے زنا کی یعنی آؤٹسائیڈ میریج تعلقات قائم کرنے کی ایکسٹر میریٹل افیر کی آپ مجھے اجازت دیجئے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آؤ ادھر قریب آؤ پھر اسے سوال پوچھا کیا تم یہ پسند کروں گے کہ کوئی یہ تمہاری ماں کے ساتھ کرے اس نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل پسند نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کریں کیا تم یہ پسند کروں گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کریں تمہاری بہن کے ساتھ تمہاری خالہ کے ساتھ تمہاری پپی کے ساتھ اس نے بار بار کہا نہیں میں نہیں پسند کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی خالہ کے ساتھ ان کی پوپی کے ساتھ کوئی ایسا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شنگاہ کی اس کے پرائیوٹ پارٹس کی تو حفاظت کر وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد اسے زنہ سے زیادہ بترین کوئی چیز نہیں لگتی تھی میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں جن پر آپ ذمہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں ان سے بات کریں انہیں فیکس بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی زندگی کی ان حقیقتوں کو برے تجربے ہوئے بغیر ہی سمجھ جائیں آج جہاں دیکھیں بے حیائی فیلتی جا رہی ہے کیا آپ اس پیغام کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے لوگوں کی آنکھیں کھلنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب بٹن دبائیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفکیشن مل سکے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اور آپ کے کیا خیال ہے ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں